السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ پرپل ہارٹ کے اوپر ہے اس کی کیر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کو پروپگیٹ کیسے کرتے ہیں یہ سن لبنگ پلانٹ ہے یا انڈور پلانٹ ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کو لیکن اس سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو پرپل ہارٹ کا کومنلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈور پلانٹ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ انڈور پلانٹ ہے یہ ایک آؤڈور پلانٹ ہے اس کو جب آپ فل سن لائٹ دیتے ہیں تو اس کا جو شوخ پرپل کلر ہے وہ زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے اگر آپ اس کو شیڈی آریا میں رکھتے ہیں یا کمرے میں رکھتے ہیں تو اس میں گرین کلر جو ہوتا ہے وہ واضح ہونے لگتا ہے اور اس کا پرپل کلر دم مدھم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یا تو فل سن لائٹ میں رکھیں یا پھر سیمی شیڈ ایریا میں رکھیں تاکہ اس کا جو پرپل کلر ہے جو اس کی پہچان ہے وہ اس کا قائم رہے اس کو اگر بات کریں گرو کرنے کی تو گرو کرنا اس کو بہت آسان ہے اگر آپ بگنر سے گارڈننگ میں تو سب سے پہلے ریکمینڈ کرنے والے پلانٹس میں یہ پرپل ہارٹ بھی شامل ہے جس کو آپ بڑا ایزی لی گرو کر سکتے ہیں اور اس کو زیرو کیر کی ضرورت ہوتی ہے بس آپ کو اس کو وارٹر دینا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کو وارٹر دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کوئی خاص کیر کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو فرٹیلائزر آپ دینا چاہتے ہیں تو آرگینک فرٹیلائزر میں آپ اس کو پتوں کی خاد دیں پتوں کی خاد پرپل ہارٹ کو بہت سوٹ کرتی ہے اس سے اس کا جو پرپل کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کاؤڈنگ دیتے ہیں یا ورمی کمپوسٹ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو لیف کا کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈل ہو جاتا ہے لیکن لیف کمپوسٹ جو ہے وہ بہت بیسٹ رہتی ہے پرپل ہارٹ کے لیے تو جب بھی آپ پرپل ہارٹ میں فرٹیلائزر استعمال کرنا چاہیں تو آپ لیف کمپوسٹ اس میں منتلی بیسس پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو پروپگیٹ کرنا بہت آسان ہے آپ اس کی کوئی سی بھی سٹیم آپ عام نارمر گارڈنس وائل میں لگا دیں تو وہ بڑے ایزیلی گرو ہو جاتی ہے اس میں کوئی گرو کرنے اس کو گرو کرنے کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہارڈ ووڈ کٹنگ نہیں ہے ٹیمبر اس نہیں ہے اس میں کوئی لکڑی نہیں ہوتی ہے سوفٹ ووڈ کٹنگ ہوتی ہے اس کی اور سوفٹ ووڈ کٹنگ جو ہمارے گارڈنر حضراتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو گرو کرنا بہت آسان ہوتا ہے ان کی روٹنگ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کی کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی موسم میں آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں چھوٹی کٹنگ ہو جائے بڑی کٹنگ ہو وہ تمام کٹنگ اس کی بڑی ایزیلی گرو ہو جاتی ہیں کٹنگ کو جب بھی آپ لگائیں آپ اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں تاکہ اس کا جو مویسچر وہ جلدی جو ہے وہ ایوپرئیٹ نہ کرے اور آپ کی جو کٹنگ ہے وہ جلدی خراب نہ ہو جلدی ڈرائی نہ ہو تو جب بھی کٹنگ لگائیں اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں اور کوشش کریں کہ کٹنگ کو بہت زیادہ تھنڈے موسم میں یا بہت زیادہ گرم موسم میں نہ لگائیں زیادہ گرم موسم میں اگر آپ کٹنگ کو لگائیں گے تو فنگس لگنے کا چانس ہے اور تھنڈے موسم میں لگائیں گے تو کیونکہ سمر سیزن کا پلانٹ ہے تو اس کے پھر گروہ نے بہت ٹائم لگ جائے گا تو جب بھی آپ اس کی کٹنگ لگائیں عام گارڈن سوائل میں لگائیں اور مٹی کی گملے میں لگائیں اب جب آپ گرم علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پلاسٹک کے گملے زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں فنگس لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان کو اس میں لگائیں جو آپ کے ہاں اویلیبل ہے بہتر